ہیلو دوستو نمشکار میں انکت بھاٹی جانتے ہی ہو تو دوستو آج جو اسپیسل لے کے آئے ہیں آپ کے لیے تو آپ کو دکھ گیا ہوگا کی بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے ایک اور ٹیچر لانچ ہونے والے ہیں ہمارے پاس بہت ہی اچھے اچھے تو خیر آپ ہی بتاؤ گے جب آپ پڑھ ہوگے تو آپ کو ایک دم بیسک سے پڑھانے والے ان چیزوں کو اور کوششن آپ کا بالکل بھی باہر نہ نکلے ایسی کوشش کی گئی ہے کیونکہ پڑھانے کو تو میں بھی پڑھا دیتا اور میں نے پہلے بھی نو ویڈیوز میں کور کیا ہے لیکن مجھ سے زیادہ ایکسپیریونس ہے مجھ سے زیادہ ان لوگوں نے اسپیسل ہی اس چیز کو دے رکھا ہے ٹائم تو وہ مجھ سے بہتر ہی پڑھائیں گے اس لیے میں نے سوچا کی اس کو لیے اسپیسل آپ کے لیے ٹیچر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس مسٹر سوسیل جا دو آپ کو پڑھائیں گے یو پی اسپیسل جی کے اور آپ ایگزامز بھی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے اس ایگزام کے لیے بہت چنتت ہوں بہت مطلب سیریس ہوں آپ پتہ نہیں کتنے سیریس ہوں گے کیونکہ جو بچے چھلاک فارم ہے ماترے اور جو بچے اس ویکنسی میں نہیں لگ پائے تو یہ لکھوا کے لے لینا آپ کی فرکاری نوکری لگے گی نہیں جن لوگوں نے فارم بر رکھا ہے ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نہیں بر رکھا وہ تو ایک الگ بات ہے پر جنہوں نے فارم بر رکھا اور اس ویکنسی میں آپ نہیں لگ پائے محنت کرنے کے بعد بھی محنت کرو گے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ لگو نا اور اگر آپ نہیں لگ پائے تو پھر آپ کی نوکری لگ پانا میں تو سمجھتا ہوں دن یاد میں پرسینٹ چانس آپ ختم کر دو گے اپنے ایک پرسینٹ ہی بچے کا کبھی ہو پائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سب سے آسان کمٹیشن ہے آگے آنے والے اگزامز میں بہت کمٹیشن ہونے والا ہے دوستو یو پی لیکپال کے لیے بھی کیونکہ یو پی سپیسل جی کے بیس کوشنز کے آس پاس پندرہ سے بیس کوشنز بھی پوچھے جاتے ہیں یو پی سپیسل جی کے کے یو پی لیکپال میں تو اس کے لیے جیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھو جیلو آرڈر میں چھ سات آٹھ نو دس تک بھی کوشن پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یو پی لیکپال میں بیس کوشنز تک بھی جا سکتے ہیں یو پی سپیسل جی کے سے اور یو پی سپیسل جی کے یہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صرف دو اگزام لکھے ہیں تو انہی دو اگزامز کے لیے امپورٹنٹ ہوگی آپ چاہے یو پی پی سی ایس تک بھی دے لینا وہاں بھی یو پی سپیسل جی کے آئے گی تو وہاں کے اگر پریلیمز کو دیکھو گے تو وہاں پہ بھی یو پی سپیسل جی کے سے کافی کوشنز ہوتے ہیں اور میں کہہ یو پی ٹرپل ایس سی جتنے بھی اگزامز ہوتے ہیں لوگر پی سی ایس وغیرہ سب میں یو پی سپیسل بہت مائنی رکھتی ہے تو سب ہی جگہ اس کا رول ہے تو ہر اگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے پر ہمیں تو ایک دو اگزام کا نام دینا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کا فوکس اس پہ آ جائے تاکی ٹھیک ہے باقی یہ ہر اگزام کے لیے امپورٹنٹ ہوگی جو جہاں کا جیسا بھی بچہ ہے وہ پڑھ کر ایک کلاس روکی جرور لے کر دیکھنا اس کے بعد آپ کو انداجہ ہو جائے گا ٹیچر کا بھی اس کے بعد انداجہ ہو جائے گا کہ یو پی سپیسل جی کے باقی چینل سے یہاں کچھ الگ ہے یا نہیں ہے وہ ساری باتیں آپ کو پتا چل جائیں گے تو اب ہی ہم ویلکم کرتے ہیں مسٹر سو سیل جادو اور ملیے آپ ان سے اور انہی کی بات میں آپ سے کراتا ہوں چلیے تو سر آپ دو سبت بچوں کو تھوڑا سا تسلی دیجئے پھر کلاس تو آپ کنٹینیو لیں گے ہی اور بچوں کو بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے ان کو پڑھانے والے ہیں اور بہت مطلب بریف میں بتائیے دو منٹ میں اپنی بات ختم کریے اور پھر اپنا کلاس کا جادو بکھیر نائن پر شروع کریے چلیے سر پرطم تو میں انکی سر کا کوٹی کوٹی دھنیواد کرتا ہوں کیوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اتنے بڑے پلیوٹ فورم پر کھڑے ہو کہ آپ سب کو اپنے گیان کا پرچار ایوم پر سار کر سکوں اور میں سب سے یہاں پر اس کے بعد آپ کا اوہنندن کرتا ہوں جتنے بھی نئے چھتر یہاں پر ہم سے جڑے ہیں اور وہ ہے جانیں گے جب میں کلاس کو سٹارٹ کروں گا کہ کس طرح سے ہم یہاں پر اس یوپی اسپیشل جی کے پر بات کریں گے اور یوپی اسپیشل جی کے پر جب ہم آگے ادھن کر رہے ہوں گے تو آپ پائیں گے کہ بیبھن پرکار کے اور بیبھن آیاموں میں بیبھن ایکزاموں میں آنے والے پرشن اور ان کو اٹیمٹ کرنے کا طریقہ آپ کا کس طرح سے بدل جائے گا کیونکہ یہاں کلاس آپ کی بہت زیادہ مہتپون ہوگی اس کلاس کو آپ ایک وال لیں گے تو آپ یہاں جرور جان جائیں گے کہ یوپی اسپیشل یعنی اس جی کے کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کتنے ہی پلیٹ فورم جو آپ کو جی کے اسپیشل یوپی اسپیشل کے نام سے بیچ چلا رہے ہوں گے لیکن جب تک آپ صحیح اسطحان پر صحیح پلیٹ فورم پر اور صحیح ٹیچر سے پڑھنے کا انواب نہیں لیں گے تب تک آپ اس ان پرشنوں کو اٹیمڈ نہیں کر پائیں گے جو ایکزام میں آتے ہیں کئی بار آپ کو لگتا ہوگا کہ پرشن تو ہم نے پڑھا ہے لیکن ایکزام ٹائم میں اب یہاں پرشن اٹیمڈ نہیں ہو با رہا ہے تو میں اس کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پرشن آپ سے اٹیمڈ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اس کے لیے کونسپٹ کلیر نہیں کیا ہوتا آپ نے صرف فیکٹس خود بہ خود کلیر ہو جاتے ہیں اور جس بچے نے ایک بار کونسپٹ کلیر کر لیا اس کو پھر زیادہ فیکٹس پر دھان دینے کیا ہو سکتا نہیں ہوتی تو میرا یہاں پر مکھے روپ سے فوکس رہے گا کہ میں آپ کو فیکٹس تو یاد کراؤں گا ہی کراؤں گا لیکن میں آپ کو فیکٹس سے پہلے کی کونسپٹ جنریٹ کرانے کی کوشش کروں گا جو آپ کو ایکزام ٹائم میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو آج کی کلاس ہم یہاں سے شٹارٹ کریں گے اور شٹارٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کس طرح سے اس کلاس کو پڑھیں گے